کونسی گریپ آگئی ہے گریپ ہم نے کبھی مانی ہی نہیں ہے تو لہذا گریپ کی ہم نے کبھی پرواہی نہیں کی ہے یہ جو سارا میڈیا لگا ہوا تھا نکال دیا نکال دیا کدھر گیا وہ نکال دیا وڑ گیا سارا کچھ یہ ڈرامے تھے میں پہلے دن سے بتا رہا تھا خان کے ساتھ دیڑھ سال تک میں اتنا زیادہ ملا ہوں کہ مجھے پتہ ہے نا خان اور ہماری محبت کوئی چخلیوں سے دور نہیں کر سکتا ہے پہلے آزا خان میرا لیڈر تاب میں نے اس وقت بھی کہا جب مجھے کہا گیا کہ آپ کو نکال دیا سیٹ واپس کر دیں تو میرا جواب یہی تھا اور آج الحمدللہ سرخرو ہوا ہوں کیونکہ خان نے آج جو عزت پیار دیا ہے میرا خیال ہیں وہ میرے لئے عمر برکاس آسا ہے اس وقت پارٹی میں ظاہر کل کا خطلقات سامنے آگئے شکیر خان کے مصطفی ہونے کے بعد عاطف خان جنید اکبر اور دیکھر مشتاہ غنی اس کے ہاتھ میں بھول پڑے کیا کیا جو حیرت پر دنخواہ میں اس وقت جو بظاہر اختلافات نظر آ رہے ہیں اسے ختم کرانے میں بھی آپ اپنا کردار ادا کریں گے بلکل سارے ہمارے ساتھی ہیں آج اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی بریسٹر گور صاحب کو خان نے واضح انسٹرکشن دی ہے کہ پارٹی میں جتنے یہ مسئلے مسائل اٹے ہیں سب سے رجوع کرو اور خان نے واضح پیغام دیا ہے کہ کوئی کروپنگ منظور نہیں ہے کوئی اختلافات منظور نہیں ہے سب کو بٹاؤ اور سب کے مسئلے مسائل پنجاب کا بھی ذکر کیا اور کیپی کا بھی ذکر کیا ہے تو انشاءاللہ جو ہمارے ساتھیوں کے مابین اختلافات ہیں بریسٹر گور صاحب ہم سب مل کے جلدی ان کو آزالہ کر دیں گے آپ کے اخلاف کسی نے سازش نہیں کی آپ کے بیانات عام ریکارڈ ہیں آپ نے کہا شکلی فراز عمر یوں اور انتظار بنجا تھا انہوں نے سازش کر کے آپ کو پارٹی سے نکلوایا آپ خود تین مہینے کے لیے لندن چلے کے پارٹی کو چھوڑ گے تو یہ سارا معاملہ تو تھا میں تو تین مہینے کے لیے نہیں کیا ہوں آپ کو غلط فیم ہی ہے میں اکیس دن لندن میں رہا ہوں اور آئے ہوئے مجھے ایک مہینہ ہوگی ہے تو لندن میں نہیں جاؤں گا اس پہ بھی لوگوں کو تکلیف ہے کہ یہ لندن کیوں جاتا ہے بھائی میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں پاکستان کا شہری ہوں کون مجھے روکے گا کیوں روکے گا کوئی بھائی ہم بکری تو نہیں ہیں کہ کنڈی سے جو ہیں ہمیں باندھ لے دوسری بات یہ ہے کہ وہ دیکھیں میں نے ابھی آپ سب کو عرض کیا ایک اختلافات تھے جو آج سے ختم ہو گئے تو لہذا جو بھی مسئلہ مسائل تھے میرے اب میرے موہ سے ان لوگوں کے لیے آپ اب کوئی بات نہیں سنیں گے میں بڑھاؤں کے پی کے میں ہوگا یا دارالوکمس اسلام آباد میں جا کے بیٹھے گئے انشاءاللہ ہم پہلے لاہور کا روح کریں گے انشاءاللہ آپ کہتے ہیں کہ پارٹی میں میں ہی بندہ ہوں جو لوگوں کو نکال سکو آپ نے بات دیا اچھا اور اعتجاد کے لیے آپ نے آج اکھا تھا کہ خان صاحب سے مجھ سے مجھ سے امیدہ کے لوگوں کو میں اعتجاد کے لیے میں نکال ہوا اب آپ کو بہت بڑا ٹاکس بھی مل گیا تو یہ بتائیے گا کہ لوگوں کو نکالنا اور پھر ظاہرہ گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں تو کیا ہوگا آپ کے لائے مجھ کے لوگ اگر پہلی گرفتاریاں شروع ہو جائیں تو پھر کیا ہے اب بات سنیں پاکستان کو اور پاکستان کے آئین دستور اور جمہوریت کو انتہائی اشد ضروری ہیں کہ پاکستانی قوم عملی مظاہرہ کریں کہ پاکستانی ملک میں جمہوریت کی بالہ دستی چاہتے ہیں یہ جو ملک میں وہ رہا ہے جو قانون شکنیاں ہو رہی ہیں جو آئین شکنی ہو رہی ہیں جو بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں تو لہذا اس کے لیے ہم نے عملی جد و جید کرنی ہے پاکستانیوں سن لو کسی کے سر پہ سینگ نہیں اٹھے ہیں اور یہی پاکستان دیکھے گا اور آپ سب دیکھیں گے کہ ہم لاور میں جائیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں جائیں گے جیسے نے اگر افطار کرنا ہے کر لیں بائیس اگست کو یہاں پہ خان نے جلسہ دیا انہوں سے نہیں دیتے ہیں کل کے بتا رہا ہوں کہ ہم پھر بھی جلسہ کریں گے یہ آرٹیکل سو اولہ آئین پاکستان ہمیں حق کے اتجاج دیتا ہے تو لہذا یہ ہمارا ملک ہے اور اگر کسی نے پہلے نوسی کی بات کی ہے یا تصادم سے بچنے کی بات کی ہے آج میں کل کے اعلان کر رہا ہوں کہ ہم بائیس اگست کو جلسہ کریں گے ہم نے پہلے بھی جلسے کیے جلوس کیے ریالیاں نکالی ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا ہم پھر پورا من رہیں گے لیکن اگر کسی نے ہمارے جلسے میں رخنا ڈالنے کی کوشش کی پاکستان کے عوام کے غیض و غضب کو دعوت ہوگی اور اس طرح نہیں ہے کہ اب ہم مو آ یا پیٹ کر کے بھاگیں گے جلسہ کریں گے یہ آہ ٹیئر گیس سے لاتے ہیں یہ گریفتاریاں کرتے ہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے ہمت سے ہاؤسلے سے اور جرت سے قوم جلسے کی پرواہ نہیں ہے ہمتے ہیں کسی نے ہمارے